وہ چچا جس نے حضور پاک کے پیدا ہونے پہ باندھی کو آزاد کیا تھا جس کو حضور کی پیدائش کی خوشی تھی لیکن سنو میں ایک جملہ کہتا ہوں پیدائش کو عربی میں میلاد کہتے ہیں اعلان نبوت کو عربی میں دین کہتے ہیں حضور کی میلاد پہ اسے خوشی تھی حضور کے دین پہ اسے خوشی نہیں تھی اس سے پتا چلا صرف میلاد کی خوشی کی بات نہ کرو دین پہ عمل کرنے والے صرف میلاد کی خوشی کی بات نہ ہو جی ملاد ہے حضور کی ملاد ہے حضور پیدا ہو گئے ہیں بھئی پیدا تو ہوئے ہیں کیوں ہوئے ہیں اس کی وجہ بتا آتا تو دنیا میں ہر کوئی ہے مولانا مناظر آسن گلانی دعلم دوبند کے کلم کار ہیں وہ اپنا ایک واقعہ بتاتے ہیں کہ مجھے ایک دوست نے خط لکھا اپنے نبی کے احوال بتائیے شیخ الہند کمائنات شاگرد ہے انہوں نے عشاء کی نماز پڑھ کے کلم اٹھایا اور اسے جواب لکھنا شروع کیا صبح کی ازان تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت لکھی اور وہ خط کا جواب نہیں آج ایک کتاب بن گئی یہ سیرت کی النبی الخاتم وہ اس کی شروع علی بارت لکھ کے کہتے ہیں لوگو اس دنیا میں ہر بندہ آیا ہے لیکن آیا ہے جانے کے لیے وہ ایک ہی تھا جو آیا ہے چھا جانے کے لیے وہ ایک ہی تھا جو آیا ہے چھا جانے کے لیے تو حضور اکنس صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پر اب اولاد خوشی کر رہا ہے لیکن حضور کے دین پر جب بات آئی ہے تو سب سے پہلے اس نے پتر اٹھانے کے لیے ہاتھ نیچے رکھا ہے مجھے ایمان سے بتائیں آپ پڑھے لکھے اور سنجیدہ طبقے کے لوگ بیٹھے ہیں جب سگا چجا بھی مارنا شروع کر دے مجھے بتائیں باقی ٹھہریں گے بنا قصور کرنی ہے بھائی کھڑ سن اب اندازہ لگائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دین پر پہلی مشکل کیسے آئی ہے یہ پہلی تقریر ہے اللہ کے رسول کی دین کے اوپر رسول اللہ نے صبر کتنے کیے تکالیف کتنی اٹھائی ہیں مسائب اور آلام کتنے برداشت کیے اس سے اندازہ لگا لیں کہ رسول اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دین پر اپنی قربانیاں کتنی پیش کی ہیں